نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا اللذی نزل علیه الذکر انکا لمجنون پارا نمبر چودہ سورة الحجر رکو نمبر ایک آیت نمبر چھ سات آٹھ نو وقالوا اور وہ کہنے لگے یا ایہا اللذی اے وہو شخص نزل علیه الذکر جس پر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن انکا لمجنون بے شک تو دیوانا ہے لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَتِ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنْدَرِينَ اور نہیں دی جاتی انہیں اس وقت کوئی محلت اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الذِّكْرَا ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے یہ ذکر وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں قرآن کا ذکر تھا اور اب صاحبِ قرآن کا ذکر ہے اور قرآن کا ذکر ہے پہلے آیت آیت نمبر چھے میں منکرینِ رسالت کا اقول نقل کیا منکرینِ رسالت کہتے ہیں کہ اے وہ شخص نزل علیہ الدکر جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں ان کے دیوانہ ہونے پر مجنون ہونے پر کوئی شبہ نہیں یہ کوئی مجنون شخص ہے نعوذ باللہ اور ان بدبختوں کا مقصودِ اصلی استہزا تھا توہین تھی لہذا اس میں گرامی کی بجائے نزلہ کا لفظ اور جملہ استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں کہ اللہ کے طرف سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے منکرینِ رسالت ہے ظاہر بات ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی غفار جو قبیلہ تھا جو سیدنا ابو ذرِ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک فرد تھا جس کا نام زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے بنی غفار کا نام سنا ہوگا میں وہاں مجنونوں کو دم کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میں تو مجنون نہیں ہو زمام نے کہا ریتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ نے خطبہ پڑا وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا تَّارِقُ النَّجْ مُسْتَاقِب سورِ تَارِقِ کی تلاوت کی زمام نے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں لیکن اس طرح اشعار میں نے کبھی سنی نہیں اور بعد میں مسلمان ہوا آیت نمبر ساتھ میں معاندین اور منکرین کی رویہ کا تذکرہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتی کی نازل نہیں ہوتی ایک قسم فرمائش مطالبہ ہے تو آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالی نے جواب دیا منکرین رسالت کے اس سوال کا جو آیت نمبر ساتھ میں ذکر ہوئی تھی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ سلام دعویہ ان کا یہ تھا سوال ان کا یہ تھا اگر سچے ہے اپنے رسالت میں تو ہمارے پاتھ فرشتی لے اور جب فرشتی تم نہیں لاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہ ہم فرشتوں کو فیصلوں کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور جب لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرے تمس خور اڑائے استہزا شروع کرے تو فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں فیصلے لے کر آتے ہیں اور بدر میں دیکھ لیا تم نے پھر اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر منکرین کو محلت نہیں ملتی آپ لوگ جب فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہلاکت اور عذاب کی جلدی ہے لیکن عذاب بھی اللہ کے مرضی کے موافق نازل ہوگی اللہ کے منشاہ اور حکمت کے مطابق نازل ہوگی اللہ اور آیت نمبر نو میں قرآن کریم کے حفاظت کا ذکر ہے فرمایا کہ بلا شبہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کریں گے علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ الواری ایک بہت بڑے بہت بڑا محدث مفسر فقی یہ دنیا فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے دوسرے کتاب وں کی حفاظت کا ذمہ کیا نہیں لیا اور قرآن کریم کے حفاظت کے ذمہ دار کیا علی علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے علمی جواب دیا کہ قرآن کریم کے لئے نزلہ یونزل بابی تفعیل بھی استعمال ہوا ہے انزلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور تنزلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جاتک نزلہ یونزل تنزل بابی تفعیل ہے اور بابی تفعیل کی خاصیت تراخی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر دف جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور دفتن واحدتن بھی نازل ہے لو محفوظ اسمان دنیا تک جبکہ دگر کتاب دگر کتب سماویہ وہ دفتن واحدتن نازل ہے اور ظہر بات ہے کہ گزشتہ کتابوں نے منسوخ بھی ہونا تھا لہذا اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری لی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور قیامت کی صبح تک عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ مبارک سلام کا دائمی معجزہ ہے قیامت کے صبح تک جتنی بھی انسانوں نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے وہ سب کے لیے رسول اللہ مبارک سلام کی رسالت قائم دائم ہوگی اور قرآن کریم کے حقانیت بھی ثابت ہوگی بعض مفسرین لکھتے ہے کہ در اصل منکرین رسالت منکرین قرآن بہشتر اوقات اپنے محافل میں اپنے مجالس میں یہی کہتے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے نہ جانے کتنے دنوں تک دین اسلام کے دعوت جاری ہوگی کتنے دنوں تک دعوت کا کام چلتا رہے گا نہ جانے قرآن کریم کم کا کب تک محفوظ رہے گا اور محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا پتہ نہیں کہ منکرین رسالت اور منکرین قرآن کہتے تھے کہ اس کے پڑھنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ لوگ اس طرح کی بھی دین طبقہ جو وہ اس طرح کے باتیں کرتے تھے اللہ تعالی نے ان سب بدبخت کی سب اشکالات شکوک اور شبہات دفع کر دی قرآن ہم نے نازل کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے دگر کتابوں کے حفاظت کا ذمہ انسانوں کو دیاتا جیسا کہ تورات کے بارے میں ہے سرعہ مائدہ کی آیت بمستحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کریم ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے ہر طرح کی ترمیم سے پاک ہے اور قرآن کریم کے تمام قراءات تمام روایات کے جاننے والے پڑھنے والے پڑھانے والے حفظ کرنے والے تفسیر پڑھنے والے تفسیر پڑھانے والے آج بھی موجود ہے اور قیمت کی صبح تک موجود رہیں جو قرآن جس شکل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ نے امت کے لئے چھوڑا تھا آج تک مسلمانوں کے پاس اسی حالت میں محفوظ ہے معمون ہے کوئی مائک علال اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص قرآن کو غلط پڑھنے کے جرت نہیں کر سکتا اور اگر غلط پڑھے گا تو فوراً معاخضہ ہوگا یہاں تک کہ نو سال کا بچہ بھی پکڑے گا ان کو کہ غلط پڑھتے ہو غلط پڑھا ہے صاحب نے درست یہ ہے کہ غلط رحمت اللہ قانون یرملون جاری نہیں کیا ہے آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفی یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام ہوتا ہے صاحب قرآن کو کوئی غلط نہیں پڑھ سکتا غلط پڑھے گا معاخضہ ہوگا لَا يَتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ اللہ کے طرف سے نازل ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وَآخِرُ دَعْوَایَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ